السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ بلکل خیریت سے ہوں گے اور آج ہم کچھ بات کریں گے پولیو کی بیماری کے حوالے سے پولیو ورکرز کے حوالے سے اور ٹیکا جات کے عالمی ہفتے کے حوالے سے جو کہ اپریل کے آخری ہفتے میں منایا جاتا ہے اور اس ہفتے کو منانے کا مقصد جو ہے وہ شعور اجاگر کرنا ہے کہ ویکسین اور ٹیکے جو ہیں وہ آپ کی بچوں کے لیے کتنے ضروری ہیں اور چھے دفعہ کی یہ جو ہے کورس جو ہے آپ کے بچوں کو دس ایسی بیماریوں سے ب بچاتا ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ بچے اپنی پانچویں سالگرہ دیکھ نہیں پاتے اور پاکستان میں بھی صورتحال بہت افسوسناک ہے کہ یہاں پر لاکھوں بچے جو ہیں وہ اسحال نمونیا اور اس طرح کی جو دیگر بیماریاں ہیں اس کی وجہ سے جس کے اندر خسرا وغیرہ بھی شامل ہے اس کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور یہ جو چیز کیوں ہوتی ہے اس لیے ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ٹیکا جات ہیں یہ جو ویکسین ہے اس کے اندر کوئی مزرع صحت چیز ہے جبکہ ایسا بلکل نہیں ہے یہ آپ کی صحت کے لیے بنی ہے یہ آپ کے بچوں کی صحت کے لیے بنی ہے یہ ہمارے ملک کے مستقبل کو جو ہے معذور ہونے سے بچا رہے ہیں تو اسے لگوانا بہت ضروری ہے اس لیے اپنے بچوں کو یہ فاسری ٹیکوں کا کورس مکمل کروائیں جہاں تک پولیو کی بات ہے تو جب امن و امان کے صورتحال خراب تھی تو ہر سال پولیو کے جو ہیں وہ اسی نوے یا بعض وقت سو تک کیس آتے تھے لیکن جب سے امن و امان کے صور تو رد الفساد کی تحت ایسے علاقوں میں آپریشن ہوئے ہیں جہاں پہلے جانا نمکن تھا اب جو ہے بہت عدد کم ہوگی ہے پچھلے سال سے پولیو کے بارہ کیسز سامنے آئے اور اب تک جو ہے چھے خیبر پختون کاز آئے ہیں اور دو اس کے علاوہ ہیں ایک ڈراما سا گھڑا گیا اور یہ کہا گیا کہ مشکل کے علاقے میں پتہ نہیں ویکسین کی وجہ سے بچے بیمار ہو گئے جبکہ ایسا کچھ نہیں تھا یہ ایک منظم سازش تھی پولیو مہم کے خلاف جبکہ پولیو مہم آپ آپ کے بچوں کو جو ہے وہ معذوری سے بچاتی ہے اور اس پہ ہیٹس آف بلکہ سلام کرنا چاہیے ان تمام پولیو ورکرز کو جو نہ سردی دیکھتے ہیں نہ گرمی دیکھتے ہیں اور وزب آپ کے بچوں کو فری میں پولیو ویکسین پلانے کے لئے گھر گھر جاتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ ان کے ساتھ ناروا سلوک کرتے ہیں ان کے ساتھ برتمیزی کرتے ہیں بچوں کو نہیں بھائر وقت پہ نکالتے ہیں انہیں کافی کافی دیر انتظار کراتے ہیں جب بھی پولیو ٹیم آپ کے گھر آئے ان کے س شاہوں میں بٹھائیں اور فوری طور پر اپنے بچوں کو لے کر آئے کیونکہ ایسا نہ کرنا جو وہ ہے وہ جرم ہے تو آپ اس جرم کا ارتکاب نہ کریں اور ریاست کے خلاف نہ جائیں اب جب ماشقیل علاقے میں یہ ہوا کے پی کے میں تو اب وہ ایک دوبارہ سے ویو سامنے آ رہی ہے جس طرح کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک انسیڈنٹ ہوا تھا کہ خودکش حملہ ہوا تھا اور اس میں ان کی حفاظت کرنے والے پولیس اہلکاروں نے جامع شہادت نوش کیا تھا اور اس کے علاوہ اس سے پہلے بھی پولیو ور ورکرز کو بہت دفعہ نشانہ بنایا گیا ہے آج چامنگ میں جو پولیو ورکرز شہید ہوئی ہیں میری حکومت سے گزارش ہے کہ ان کو جو ہے ان کی فیملی کی جو ہے وہ داد رسی کی جائے اور ان کو ایوارڈ ملنا چاہیے کیونکہ انہوں نے بریوری جو ہے دکھائی ہے وہ اپنی جو ہے ڈیوٹی پوری کرتے وقت جو ہے انہوں نے جامع شہادت نوش کیا اس ملک کے لئے انہوں نے جان دی ہے اس ملک کے بچوں کے مستقبل کے لئے انہوں نے جان دی ہے تو اب جو ہے وہ ان کے لئے دنیا سے تو وہ جا چکی ہیں لیکن ان کی فیملی کے لئے جو ہے وہ بہت کچھ کیا جا سکتا ہے اور دوسری اہم بات ہے کہ دوبارہ سے جو ہے وہ پولیو کی جو مہم ہے وہ ایک دوبارہ سے نشانے پر ہے تو حکومت کو جو ہے سیکیورٹی بڑھا دینی چاہیے ان تمام ٹیمز کی جو کہ بچوں کی ویکسینیشن کے لئے جا رہے ہیں اور ایسے والدین کو سزا دینی چاہیے جو کہ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے نہیں پیلاتے یا ان کو ویکسین سے دور کرتے ہیں یا ایسے لوگ ج جو کہ ویکسین کے حوالے سے ٹیکا جات کے حوالے سے مختلف جھوٹی کہانیاں گھڑتے ہیں یہاں پر یہ کہوں گی کہ جو پولیو ان صداد پولیو ٹیمز ہیں اور جو ورکرز ہیں یہ انہی کی وجہ سے جو تعداد پیلے ڈیٹسو دو سو کیسز ہر سال زامنے آتے تھے انہی کی وجہ سے گھڑ کے ساتھ اور آرٹ پر پہ پہنچی ہے تو ان سب کو بہت سلام ہے ان کی تنخواہوں میں اضافہ ہونا چاہیے ان کو مرات ملنی چاہیے ان کو پوری سیکیورٹی ملنی چاہ یہ بات بہت افسوسناک ہے کہ اکوانستان اور نائجیریا کے بعد ہمارے ملک میں پولیو اب تک اگزسٹ کرتا ہے دنیا بھر سے ختم ہو چکا ہے یہاں پر اپنے گربانوں میں جھانکیں اور یہ دیکھیں کہ گلتی کہاں ہے اور بچے وہ کون سے بچے ہیں جو رہ جاتے ہیں یہ ایک ایسا وائرس ہے جو کہ انسانی فضلے سے پھیلتا ہے گندگی سے پھیلتا ہے گندے پانی سے پھیلتا ہے اس لئے بچوں کو پانی عبال کے دیں اپنے ہاتھ ہمیشہ دھوئیں چھوٹے بچے کا خاص طور پر خیال رکھیں کہ اس کو آپ ماں جب اس کا کام کر رہی ہو تو ہاتھ دھو کر کریں اور جب وہ اس کی سفائی وغیرہ کرتی تو اس کے بعد بھی ہاتھ دھوئیں اور بچوں کو ہمیشہ ابلہوہ پانی دیں حفظان صحت کے اصول اپنا کے بھی ہم بہت سے بیماریوں کو ختم کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ابھی ہفتہ منایا جا رہا ہے ٹیکہ جات کا اور ویکسین کا اس کے حوالے سے اپنے بچوں کی کارڈز بنوائیں ان کی ویکسینیشن پوری کروائیں تاکہ وہ ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں اور ایک لمبی اور صحت مند زندگی انہیں آگے چل کے محصر آئے اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ